عدیل وہ تو کہہ رہے ہیں نا وہ تو کہہ رہے ہیں وہ پریس کانفرنسز میں بھی کہہ رہے ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامی مفاد کے لیے ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کون سے عوامی مفاد جو ہے ان آئینی ترمیم سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ ہو جاتی ہیں تو عوام کو فوری طور پر فائدہ ہوگا کیا ایڈوکیشن کے مسئلے حل ہو گئے ہیں کیا ہیلتھ کے مسئل حل ہو گئے ہیں کیا انتظامی معاملات جو ہیں کیا لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گئے ایسا کیا ہوگا اس چھبیسویں آئینی ترمیم سے جو اٹھارویں ترمیم کے بعد نہیں ہوا اچھا اس میں وہ کیا جواز بنا رہے ہیں انصاف کی فراہمی یہ سب سے بڑا جواز یہ بنا رہے ہیں عدالتوں کے مسائل پینڈنسی لوگوں کے ایشوز سب سے بڑا ایشو اگر آپ نے یہ واقعی حل کرنا ہے تو آپ پنجاب پہ صرف نظر ڈال لیں پنجاب کے اندر جہاں ہائی کورٹ میں پونے دو لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہو جہاں پہ وہاں کی ڈسٹرک جوڈیشری میں گیارہ لاکھ بارہ لاکھ کے قریب کیسز جو ہیں وہ ان کی پینڈنسی ہو اور آپ نے جو ری فارمز لے کے آنی ہیں آپ صوبوں کو چھوٹے یونٹس میں تقسیم کریں آپ نئے صوبے بنائیں ہم صرف پنجاب کی بات کر لیتے ہیں آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے نا تو آپ اس طرح کی لیجسلیشن پہ کیوں نہیں جاتے اس طرح کی آئینی ترمیم میں کیوں نہیں جاتے آپ پھر جب ہم صرف کیس بات کریں ہم ابھی بات نہیں کر رہے کہ آپ نے صحت کے معاملے میں وہاں ڈیولیوشن آف پاور کے نام پر کیا کیا آپ نے کیونکہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے صحت کے معاملے میں تعلیم کے معاملے میں کھیلوں کے معاملے میں ثقافت کے معاملے میں لائنڈ آرڈر کے معاملے میں کیونکہ جس طرح کے آپ کے ایڈنسٹریٹیو یونٹس ہیں جس طرح کے آپ نے صوبے بنا رکھے ہیں آپ صرف یہ ترمیمیں کرتے جائیں اصل عوامی ایشو کی طرف آپ آئی نہیں رہے جس طرح کے اب آپ ہم صرف پ سے زائد مقدمات آپ کو سپریم کورٹ کے ساٹھ ہزار مقدمے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو پرنسپل سیٹ لاورائی کورٹ کی وہاں لاکھ مقدمات نظر نہیں آتے آپ کو باولپور بینچ میں کے سولہ ہزار مقدمے نظر نہیں آتے آپ کو ملتاند بینچ کے انتالیس چالیس ہزار مقدمات نظر نہیں آتے آپ کو راولپرنڈی بینچ کے چودہ ہزار مقدمے پینڈنسی نظر نہیں آتی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ریل ایشوز کو ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہتے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ نے کسی ایشو کو ایڈریس اگر آپ نے واقعی عوام کو ریلیف دینا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو یہ جو صوبے ہیں نئے صوبے بنا کے ان میں وہاں پر ان صوبوں کے مطابق جب ہائی کورٹس بنیں گی عبادی کے تناسب سے چیزیں ہوں گی نئے یونٹس بنیں گے اس طرح عوام کو ریلیف ملے گا آپ اپنے مفاد کے لیے اچانک آپ کو یاد آتا ہے تین سال کی توسی اچانک آپ کو یاد آتا ہے دو عدالتے ہونی چاہیے اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا سٹرکچر جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیے جوڈیشل کمیشن کا سٹرکچر تبدیل کرنا چاہیے آپ کو اچانک یاد آجاتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ جب تک نئے کا تقرر نہ ہو حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ اس کے بعد کائے مقام چیف الیکشن کمیشنر آجاتا ہے آپ کو اچانک یاد آتا ہے نہیں نہیں چیف الیکشن کمیشنر جب تک نئے کا تقرر نہ ہو کیونکہ ان کو آگے نظر آ رہا ہے کہ چار مہینے بعد انہوں نے ریٹائر ہونے تو اس کے بعد کیا ہونے اپوزیشن کے ساتھ ہماری بات بن نہیں رہی تو پھر آپ کہتے ہیں انہی کا تسلسل آئین کی ترمیم میں ڈال دیں تو اصل ایشو جو ہیں آپ ان کی طرف نہیں آ رہے جن میں سب سے بڑا ایشو جو ہے یہ سوبو کا نئے سوبو کا بنانے کا جو ایشو ہے یہ ہم صرف اگر کیسز کی بات بھی کریں تو یہ اس وقت نہ گزیر ہو چکا ہے اور انتظامی معاملات کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں عدیل پورے سوبے کا ایک چیف سیکیٹری ہوتا ہے ایک اکیلہ شخص پورے سوبے کے انتظامی معاملات کو کیسے دیکھ سکتا ہے اگر صرف پنجاب کی بات کر لیں پچاس فیصد سے زیادہ آبادی جو ہے پورے پاکستان کی وہ پنجاب میں بستی ہے اور ایک چیف سیکیٹری ہے تو یہاں پر تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ مزید انتظامی چھوٹے انتظامی یونٹس بنائے جائیں تاکہ آسانی ہو جائے آم عوام کے لیے بھی اور اس شخص کے لیے بھی جو سارے انتظامی معاملات کو دیکھ رہا ہے عائشہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کب یورپ جیسی سہولیات ملیں گی ہم سکنڈینیویا کی بات کرتے ہیں وہاں پر تو پچاس لاکھ سے لے کر ساٹھ لاکھ کی عبادی کا ہے پورا ملک ہوتا ہے آپ کا یہاں پر ایک صوبہ تیرہ کروڑ عبادی کا ہو آپ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے آپ جو مرضی کر لیں آپ جتنا مرضی متارک چیف منسٹر جو ہے ان کو منتخب کر لیں وہ یہاں پر جیسی مرضی بیوروکریسی علاقے بٹھا دیں آپ تیرہ کروڑ لوگوں کو کس طرح سے ان کے ایشو جو ہیں وہ حل کریں گے آپ کس طرح سے اڈریس کریں گے ان کے جو چیلنجز ہیں ان کو آپ نے ریلیف دینا دے ہی نہیں سکتے آپ آپ صرف لاہور میں آپ صرف راول پنڈی میں آپ صرف اور کسی بڑے شہر میں ٹی وی پہ میڈیا پہ دکھانے کے لیے دمات کر سکتے ہیں لیکن آپ اطراف میں نکلیں آپ کو صورتحال کا لگ پتا جائے کہ ہمارے یہاں پر سکولوں کی کیا حالت ہے کالجوں کی کیا حالت ہے ہمارے یہاں پر ہسپتالوں کی کیا حالت ہے آپ ڈیلیوری نہیں کر سکتے اور اس کی ریزن کیا ہے کہ اس میں پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں آپ ڈرتے ہیں کہ ہماری سیاست جو ہے وہ خراب ہو جائے گی ہمارے جو ہم نے جو ایک موڈل بنا رکھ ہے اپنی پولیٹیکس کا یہاں پر ہلکوں کا وہ خراب ہو جائے گا اب دیکھیں کہ دو لاکھ مربع فٹ میں جو مربع کلومیٹر جو ہے دو لاکھ مربع کلومیٹر کا جو ایک صوبہ ہو اتنے میں یورپ کے کوئی سات آٹھ ملک بن جاتے ہیں اور آپ کمپیریزن کرتے ہیں جب سہولیات کی بات کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اور جب کمپیریزن کرتے ہیں ہیں یہاں کے جیوگرافیے کے ساتھ تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا روائیوں کے اوپر کمپیریزن وہ فوراں سے لے آتے ہیں کہ دیکھیں یہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بھی ایسے بی ایف کرنا چاہیے لیکن اگر ہم انتظامی یونٹس کی دیگر مزید صوبوں کی بات کر رہے ہیں تو ہر حکومت کی اندر ہم نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے کہ ان صوبوں کی بات ہوئی ہے جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہوئی چاہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ کے دوران ہو یا پھر اسے پہلے حکومتوں کے دوران ہو ہوا کچھ نہیں وجہ کیا ہے دیل آپ اتنے عرصے سے یہ سب کچھ کور کر رہے ہیں ان کی نیت نہیں ہے کرنے کی پریورٹی نہیں ہے چاہتے کیا یہ دیکھیں میں وہ پھر اٹھارویں ترمیم والی بات کروں گا انہوں نے اٹھارویں ترمیم کی نا جب ہم ویسے بھی بات کرنے لگتے ہیں نا تو جمہوریت پہ حملہ یہ قرار دے دیتے ہیں اٹھارویں ترمیم انہوں نے جب کی چونکہ یہ بیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے صحت میں تعلیم میں کھیلوں میں ثقافت میں اللہ ان آرڈر میں اب یہ چیز کیا بتا رہی ہے کہ یہ اٹھارویں ترمیم کسی ویجن کے تحت نہیں ہوئی تھی یہ اس لیے ہوئی تھی کہ ہم چلیں جی ہم وفاق میں نہ آ سکے ہمیں کو اس سن سے تو نہیں نکال سکتا چلیں جی ہم وفاق میں نہ آ سکے ہم پنجاب میں تو بیٹھے رہیں گے نا اب آپ کو سمجھا رہی ہے کہ یہ عدیل آپ جا بات کر رہے ہیں حکومت یہ پیپلز پارٹی تو دے ٹیک پرائیڈ ان ایٹ کہ ہم نے اٹھارویں ترمیم کیا ہے سو وہ کو با اختیار کیا ہے با اختیار کیا وہ اس طرح سے با اختیار کیا کہ یہ مزاق بن گیا اور اس مرتبہ کئی مرتبہ ہمارے ریاستی سیٹ اپ میں ہمارے یہاں پا پالیسی میکنگ میں ڈسکشن ہوئی کہ اس کو تو ریورس ہونا چاہیے صوبے اتنے کیپبل ہی نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے سٹرکچر کے ساتھ ڈیلیور کر سکیں اگر آپ نے ڈیولوشن کرنی تھی آپ نیک نیت تھے تو اس حوالے سے آپ کو اس میں پھر چھوٹے صوبے بنانے چاہیے تھے ہم صرف پنجاب کی اگر بات کریں بالکل جنوبی پنجاب کو بلکہ وہاں دو صوبے بننے چاہیے یہاں پر جو پوٹوہار ہے اس کو الگ ایک یونٹ بنانا چاہیے جو سینٹرل پنجاب ہے اس کو الگ سے جو ہے وہ ایک یونٹ بنانا چاہیے آپ لاہور میں بیٹھ کے پورا صوبہ نہیں چلا سکتے دنیا میں کا کوئی یہاں پر آپ کام یا آپ موڈل لاکر رکھ دیں یقین کریں وہ بھی ناکام ہو جائے گا جس طرح سے ہم اپنے صوبوں کی گورننس چلا رہے ہیں